تجربات بہترین طریقے سے زہر ہو جائیں اس کے لئے ایک محنت درکار ہوتی ہے اور اس کے لئے ایک جس تو جو ہوتی ہے ایک محنت ہوتی ہے ایک لگن ہوتی ہے اس کے بعد انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس کی وہ تلاش میں ہے فیشن کے انداز بم مقابلہ فیشن کے رجحانات یہ بعض اوقات مبم معلومات ہوتا ہے لیکن فیشن کے جاملیات ضروری نہیں کہ رجحانات سے متعلق ہوں اگرچہ ہم اپنے پسندیدہ فیلز کے لطیف اناثر کو شامل کر سکتے ہیں لیکن لباس کے مختلف اخصام میں رہنے کی طاقت بہت زیادہ متعاثر کن ہے مثال کے طور پر کلٹ کا پسندیدہ سٹائل یا پریپی فیشن ٹرین چھتری کے تحت آتا ہے اور پورانی یاد دلانے والے ستر اور اسی کی دہائی کے رجحانات اور وٹیج سٹائل کے فیشن کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے انداز کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں یا اپنی اگلی سیر کے لیے سپارٹ لائٹ چوری کرنے والے لباس کی تلاش میں ہوں آگے کے دس فیشن سٹائل پر ایک نظر ڈالیں فیشن سٹائل کی کچھ اقسام کیا ہیں پیرس کا انداز پیرس کے انداز کو اپناتے پیرس کا فیشن سٹائل انتہائی وزہ دار ہونے کے بارے میں ہے اسے آسانی سے تھنڈا کلاسک ہلکہ پھلکہ جاملیاتی تصور کریں جو نصافت کے لطیف اشارے دیتے ہیں پیرس کا انداز ایک رنگی علماری کے سٹیپل کے ساتھ ملبوس اور آرامدے اور پرسکون امتیزاج کا حتمی امتیزاج ہے جو آپ کی گردش میں بالکل ساتھ موجود ہے فانڈیشن اور باری لپس ٹیک کے ساتھ پورے چہرے کے میک اپ کے بجائے فرانسینسی لیڈ کیا کلین گرل ہیر سٹائل کے ساتھ ٹرینڈ نوچرائز یا کننسر کا انتخاب کرتی ہیں اس مردانہ نسائی لباس میں غیر جانب دار ٹونز بلیزر سفید بٹن اپ شرٹ جینز سفید جوتے اور زیورات کے نازو ٹکڑے سامنے کی نشطت پر بیٹھتے ہیں لہذا ایملی ان پیرس میں بولڈ اور ملٹی پرینڈ شدہ ٹکڑوں کے براغس سٹائل اور لازوال بنیادی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ہر ایک کے انتخاب مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کی پسند دیدہ چیز الگ الگ ہوتی ہے اس لیے ان سب چیزوں کا خیار رکھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے اسی کے ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو پیرس کے انداز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آج میں آپ کو کچھ کچھ سٹائل لکھاؤں گا ایتھلیرز سٹائل فیشن سٹائل خوطین کی پسند کی مختلف شیلیوں کی فرستہ میں ایک حالیہ اضافہ ہے یہ جاملیاتی مکمل طور پر آرام دے جم کے سٹیپلر اور دوستوں کے ڈریسنگ کے ساتھ آرام دے کافی کا بہترین انتزاج ہے ایتھلیٹک اور فرصت کی شکل میں مہارت حاصل کرنا بہت آسان ہے قلیدی آناسر بڑے سائز کے ٹکڑے ہیں جو باڈی ٹائٹ سٹائل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جیسے بگی ہوڈیز جو بیکر شارٹ کے ساتھ جڑا یا سپورٹ براز کے ساتھ ملے ہوا ٹائکنیکل پینٹ یہ وہ جگہ ہیں جہاں کلین کٹس اور سادہ سلیوٹیوشن فٹنس سے متعاصر لازمات جیسے بیس بال ٹوپیاں اور بیگ بیگ سے ملتے ہیں لہذا اسے سادہ الفاظ میں کہوں تو اسے سٹائل کا حتمی لباس وہ ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا آپ ہمیشہ چلتے پھرتے ہیں کلاسیس کی انداز اگرچہ فیشن کی بہت سی قسمیں بنیادی باتوں پر برو سکیں اس لئے ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان کے بھی ایئر سٹائل نامکمل ہے کیونکہ سٹائل شخصیت کی اہم کردار آدھا کرتے ہیں اس لئے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے کچھ بھی کلاسیس ڈریسنگ سٹائل کے لازوار رغبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا رجحانات پر بروسہ کرنے کے بجائے کلاسیس جملیاتی خوبصورت بہتر ٹکڑوں پر مبنی ہے جیسا کہ بلیزر کے ساتھ جینز کا ایک سادہ جوڑا اور اس کے ساتھ غیر جانبتا ٹوند لوازمات جیسے سکارپ اور ٹوٹ یا کراسپ باڈی بیک کلاسیس علماری بناتے وقت سیاہ بحریہ سرمئی اور ٹین رنگوں کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے تیار کردہ سوٹ اور سکارٹ سوٹ بٹن آف شرٹ ہلکے رنگ کے سویٹر ان کے اوور کوٹ ٹرین کوٹ اور مونو کرومیٹنگ پانپلکس یا بونٹیر سب سے زیادہ قبل احتمال کلاسیس ٹیپل ہے بلاخر یہ جاملیاتی سب کچھ صاف بلکل موضوع ٹکڑوں کے بارے میں ہے جو ہر موقع کے لئے کام کرتے ہیں سٹیٹ ویر سٹائل سٹائل تمام غصے اور ایک بہت سٹائل سٹریٹ سٹائل اچھی وجہ کے لئے ہیں سکریٹ بورڈز سرفرز اور ہب ہب فنکاروں جیسے زیلی سکافتی گروپوں سے پیدا ہوئے یہ تازگی سے جدید عام طور پر آرام دے اور پرسکون لباس کے انداز میں ہش و عرام کی تبدیلی کی گئی ہے لیمنٹڈ ایڈیشن کے جوتے اور فنکارانہ طور پر مائل ٹی شرڈ جو سویٹ شرڈ اور جوگرد کے ساتھ جوڑتے ہیں ہائی بیٹس کے لئے انتخاب کی یونی فارم ہے رویتی طور پر مردانہ ٹکڑوں جیسے بمبار، جیکٹس اور ورک ویر میں سٹائل ویر سٹائل کمیونٹی میں بہت پسند کیا جاتے ہیں کچھ انچی آواز میں آل آور پینٹ کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے زیادہ لطیف آسیلیٹک سے متعاصل ٹریک سوٹ کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اسٹیٹ ویر بعض اوقات خصوصیات کی چمک کے ساتھ ہوتے آتے ہیں لیکن ہر عمر کے مرد اور خواتین ڈیزین پیس کے ساتھ یا اس کے بھی غیر ڈریسنگ کے لئے آرامدے اور پرسکون انداز میں ہوتے ہیں بزنس آرامدے اور پرسکون انداز شید فیشن کی سب سے مشہور قسموں میں سے ایک کا روبر عمر دے اور پرسکون جو انیس سو اسی کی دہائی کے آوائل میں سیلیکون ویلی میں پیدا ہوئی کافی خود وضاحتی ہے اسے زیادہ آرامدے ایک ٹکڑوں کے ساتھ رویتی کاروباری لباس کا بہترین امتزاج سمجھتے ہیں جو دفتر کے لئے موضوع ہیں لیکن حد سے زیادہ رسمی یا پالش نہیں ہیں تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جاملیتی لباس آن ڈیوٹی ڈریسنگ کے لئے ہے اسکرڈ، سلیکس، بلوزر، بلیزر اور فیلڈ یا ٹکھنوں کے جتے آپ کی روزانہ کی پسند کا جوڑا ہو سکتا ہے سویٹر، کارڈگرن اور پولو بننے والی کمیزیں بلکل غیر جانبدار یا گہرے رنگوں میں ٹیلڈز، ٹرانز کے ساتھ جوڑتی ہیں جو چلتے پھرتے جدید خواتین کی زنگی کے لئے موضوع لیکن آرامدے اور پرسکون محول دیتی ہے لہذا آپ بہت سے نوجوان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کاروباریوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے دن میں کاروباری سوٹ پہننے سے انکار کر دیا کیونکہ بسورت دیگر ہم بھی روزانہ پابندی والے اور انتہائی غیر آرامدے کاروباری سوٹ پہنتے ہیں دوستو اس میں میں نے آپ کو بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن بتائیں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور آپ نے پسند کیا ہو اگر واقعی آپ نے ان جگہوں کو پسند کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لانے کے لیے پرعظم ہوں اور اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کریں شیئر کریں اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسے اپنے ورسپ گروپ میں شیئر کریں اور ٹیلیگرام فیس بک پیج پر بھی اسے ضرور شیئر کریں دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت وقت انکالا اور پوری ویڈیو آج کی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لانے کے لیے پرعظم ہیں اور یہ وہ سٹائل ہیں جو دیگر ممالک میں یورپ سٹیٹ میں دیکھے جاتے ہیں جن کا رجنات بہت زیادہ ہے اور انہیں بہت